سماج وادی رہنماء کے سینئر ایم ایل اے آزم خان نے اتبادش حکومت سے زج زمرے کی سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان کو خطرہ بتایا سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے آزم خان نے کہا کہ میرے پاس پہلے زج زمرے کی سیکیورٹی تھی جسے موجودہ ریاست حکومت نے واپس لے لیا تھا یہاں تک کہ ایک سینئر پولیس افسر نے بھی کہا کہ اس کے سفارش کی تھی مجھے وائز زمرے کی سیکیورٹی کی پیش خیصی کی جا رہی ہے لیکن یہ ہر عملے کو فراہم قدہ سیکیورٹی کور کی طرح لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری پچھلی سیکیورٹی بحال ہو کیونکہ میرے خلاف دج تمام مخدمات کی وجہ سے مجھے متعدد خطرات کا سامنا ہے رامپور کے ایس بی ایش شوکمہ نے کہا ہمیں آزم خان کی جانب سے ان کی سیکیورٹی کو بڑھانے کیلئے کوئی درخوص موصول نہیں ہوئی ہے انہیں وائز زمرے کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے اور سیکیورٹی گارڈز کی مطلبات اداد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے تاہم انٹیلیجنس یونٹ اس کا جائزہ لے گی اور خطرے کی سطح اور اس کے مطابق ریاستی حکومت کی اس کو خط لکھے گی آزم خان کو تقریباً ستائیس ماہ سیتاپور جیل میں گزانے کے بعد میمی زمانت پر رہا کیا گیا تھا ان کے خلاف کتاب چوری مرغی چوری مورتی چوری بجلی چوری زمین پر قبضہ جالسازی اور زمینوں پر خبضے جرسے تقریباً انناوت مخدمات دج کیے گئے ہیں انہوں نے جیل سے دوہزر بائیس کا اسمبلی الیکشن لڑا اور اسے جیت بھی لیا تھا